باتیں کی ہیں اور ان کا جواب دینا ضروری ہے سب صاحب میرے ساتھ اس وقت اور بھی سپیکرز موجود دیں مجھے کچھ عرض کرنا دیں بار بار میں نام جائے دیکھیں مولانا صاحب نے ان کی باتیں درست ہیں زیادتیاں بہت ہوتی رہی ہیں اور ان کے مطالبات درست ہیں لیکن مولانا صاحب کے ساتھ میں نے کچھ چار سے پانچ دفعہ انٹریکشن کی ہے مولانا اس بات کا گواہ ہے کہ انہوں نے جتنی بھی باتیں امنی کی ہیں ہنڈرٹرے پر ساری انہوں نے مانی ہیں اور ان کے جو سارے مطالبات ہیں ان پہ ہم نے پیشرفت کر کے بتائی ہے کہ یہ یہ چیزیں ہوئی ہیں اور میں نے مولانا صاحب کے خدمت میں یہ گزارش کی کہ مولانا صاحب دیکھیں یہ اس ملک میں ایشوز اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو آپ اگر کنف یکون کا منی الفاظ استعمال کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک دم سے حل ہو جائیں وہ ممکن نہیں ہے کرپشن پوری دنیا میں ہے بارڈر منیجمنٹ کا ایشو پوری دنیا میں ہے وہ ایک دم سے حل نہیں ہو سکتا البتہ ہماری کوشش ہے کہ آپ کیوں جتنا بھی زیادہ ریلیف مل سکے وہ مل جائے گی اور دوسری بات مولانا صاحب کے خدمت میں نے یہ گزارش کی کہ مولانا صاحب آپ صرف بلوزستان کے کسٹوڈین نہیں ہیں ہم سارے ہی اس میں ہیں اور میں خود میرا تعلق آپ کے ایریا سے ہے وہاں پہ یہ بارڈر منیجمنٹ کا ایشو بہت زیادہ آ رہا ہے اس پہ ہم سب بیٹھ کے امی کیبلی کوئی طریقہ نکال سکیں اور مولانا صاحب اس بات پہ اگری کر چکے تھے پچیس دن تو ہمیں ہو گئے بیٹھ گئے آپ کبھی یہ منیجمنٹ کا اجلاس آپ کا نہیں ہوا پچیس دن تو ہمیں ہو گئے پچیس دن ہمیں ہو گئے بیٹھے ہوئے آپ کا منیجمنٹ کا کوئی اجلاس نہیں ہوا پسلی سے میری بات سنے مولانا صاحب کوئی لڑائی جگڑے کی بات نہیں آپ بھی محضبات بھی ہیں میں بھی کم پھڑا لکھا آدمی نہیں ہوں میں نے آپ کی ساری باتیں سن لیں آپ یہ بات اگری کر چکے ٹھیک ساری چیزیں ہو چکی یہ سارے معاملات ہم نے آپ کو دکھا دیئے اور میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ میں آپ یہ ساری جو نٹی گریٹی ہے جو ہمارے درمیان باتیں ہوئے ہیں گاڑیاں مل گئیں گاڑیاں مل گئیں جب آپ نے گاڑیوں کی بات کی میں نے کمیٹمنٹ کی جب بارڈر کل گیا ہے بار ٹوکر سسٹم قتم ہو گیا ہے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ باتیں نہیں کروں گا اگری ہو گا ہے کس بات پر اگری ہو گا ہے آپ کو آپ کے ملاقات کر کے چھائے پی کر آپ نے کچھ مجھے پیسے دیئے تھے کہ میں اگری ہو گیا تھا میں نہیں میری بات سارے مولانا صاحب میں کوئی اصلاح گیر محضب آدمی نہیں ہوں میں کوئی جو ہے اپنے آپ کو سجید آدمی سمجھتا ہوں جب میری اور آپ کی بات ہوئی تھی مولانا صاحب آپ اپنا اس کی قراف کر دیجئے گا جب میری اور مولانا صاحب کی بات ہوئی تھی اس وقت مولانا صاحب نے کوئی چاہت پانی ٹیمانٹ جو ان کے امپورٹنٹ تھے اس پہ میں نے مولانا صاحب کو یہ کہا کہ جی جو آپ کی گاڑیاں پکڑی گئی ہیں جو آپ کے بورٹس پکڑے گئے ہیں آپ کی نہیں بلکہ پبلک کی پکڑی گئے ہیں ان پر جو ہے افائی آر ہو چکا ہے کیونکہ وہ تیل بردار گاڑیاں تھی ان بورٹس پہ تھیل تھا ہاں جنہوں نے پکڑی ہیں ان کی نیت کے بیارے میں میں کوئی شکشوبہ کا اظہار کر سکتا ہوں کہ شاید انہیں گلت نیت سے پکڑی ہوں گی بہت سے چیزیں سے پکڑنی چاہیے تھی گریب لوگوں کی تھی لیکن چونکہ ایک ایشو کڑا ہو گیا ہے تو ہم ان کو چونکہ وہ کوٹ کے ڈیو پروسس سے چھوٹیں گے اس پہ کوئی طریقہ نکالتے ہیں کہ ان کو وڈرا کریں اور مولانا صاحب کے ساتھ جب گفت شنید ہوئی رات کو مولانا صاحب مان چکے اور مولانا صاحب نے اگر ان کو جا کے وہاں پہ ببارک بادن دی اور اس بات کا احتراف کر چکے معاملہ حال ہو چکا دو گھنٹے بات پتہ نہیں کیا ہوا کہ مولانا صاحب نے فوراں جا کے وہاں پہ کوئی تکریر کی کہ جی میرے جو ہے یہ مذاکرات ناکام ہوئیں اور میں جو ہے ان پہ نہیں مانتا اور اب جو ہے یہ جو مذاکرات ہی کمیتی ہیں میری پیری بات مکمل کر رہے ہیں غلط بات ہے بلکل غلط بلکل غلط کہہ رہے ہیں ظاہور صاحب بلکل در غلط بات کر رہے ہیں کہ دو گھنٹے بات آپ سے بلکل غلط بات کر ہوا آپ کے ذمہ داران موجود ہیں میں نے کوئی آپ سے وعدہ نہیں کیا میں مشاورت کا کہا آپ نے کہا گاڑی دوں گا آپ نے میرے سامنے فون کیا کل گاڑی ملیں گی آپ کشکبری سنا دیں میں نے جا کے کشکبری سنایا لیکن کشکبری اس دن اور آج کا دن کشکبری کشکبری رہا مولانا صاحب آپ مکر کا ہے کوئی نہیں ملا میں مکر مشاورت کے میرے مطالبات ہیں آج بھی آپ مطالبات میرے کہہ رہے کہ جائز ہیں تو آپ صوبہ ہی حکومت ہیں آپ مطالبے میرے پورے کریں کہ آپ مجھے اٹھا کے اٹھانے کے بعد درنہ قتم کرنے کے بعد آپ کریں گے آپ اگر صوبہ ہی حکومت کا اراد ہے کہ ہمیں مروہ ہیں تو بالکل مروہ دو آپ کی وزارتیں پکی کر دو اپنی وزارتیں پکی کر دو تک ہمارے مارنے سے آپ کی وزارتیں پکی ہو جائیں گی مار دو ہم انشاءاللہ پکی ٹک کے آئندہ پانچ سال کے بھی آپ وزیر رہیں گے مولانا صاحب میری بات سنیں دیکھو میں میں نہ جذباتی آدمی ہوں نہ میں کوئی کلر ہوں نہ میں کوئی جو ہے گیر جمہوری آدمی ہوں مولانا صاحب اپنے مطالبات اس ٹویٹر سپیس پہ لے آئیں اگر میں نے یہ بات نہیں مانی پھر آپ مجھے کہیں کہ کس بات پہ ہمارا جو ہے یہ صوبہ حکومت ٹویٹر پہ نہیں آپ کے صوبہ حکومت جام کمال کا جام کمال کا وٹس اپ پر رہا تھا اور آپ خود دوسرے جو کا ٹویٹر پہ رہے حکومت ہے نہیں وہ کسے پارنے منٹکے میں آپ کو یا مجھے ایک بو کر دیں مجھے ایک بو کر دیں مولانا صاحب اتنا عرض کریں اتنا سے بتا دیں اتنا سے بتا دیں کہ آیا وہ سراج الحق کے جو ہیں مقف پہ کرے ہیں یا یوسف مستی خان کے مقف پہ کرے ہیں یہ سرے بتا دیں مولانا صاحب جو کہیں گے سرانکو پہ کیا کہا کیا کہا میں نے کہا آپ سراج الحق صاحب کے مقف پہ کرے ہیں یا یوسف مستی خان کے مقف کے ذات ہیں اتنا بتا دیں بلوچستان کے بلوچستان کے سرزمین کا باشندہ ہوں ظلم ہوگا یوسف مستی خان کے مقف پہ کڑا رہوں گا جب ظلم ہوگا میری توہین ہوگی میری بیزتی ہوگی مجھے انسان سمجھنے کیلئے تیار نہیں ہوگا مجھے کیوڑا مکوڑا سمجھا جائے گا میرے توہین کی جائے گی میں یوسف مستی خان کے موقع پر کڑا رہوں گا کلیر کریں مولانا صاحب دیکھ تو یہ بات میٹر آف آئیڈیولوجی آپ کے ساتھ ایڈیولوجی کریں سر آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں میں آپ دونوں کو میوٹ کروں مولانا صاحب میرے ساتھ اور بھی لوگ شامل ہیں میں ان کو لینا چاہوں گا پلیز میں مجھے معذرت کے ساتھ میں آپ کی طرف آؤں گا میں کلیر آپ کس کے موقع پر آپ باپ کے موقع پر ہیں بس سرزمین بلوچستان کے وفادار ہیں آپ باپ کے وفادار ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے وفادار ہوں گے فوج کے وفادار ہوں گے ایف سی کے وفادار ہوں گے ٹرائلر مافیا کے وفادار ہوں گے یا بلوچستان کے سرزمین کے وفادہ رہوں گے میں پاکستان اور بلوچستان کا وفادہ رہوں گا میرا کٹسپ غلط نہیں ہے میرا کلیر ہے کٹسپ آپ پہنچ لارہے ہیں پچیس دنوں سے ہم پر امن ہیں آپ پہنچ لارہے ہیں آپ پولیس لارہے ہیں کہ ہمارے قتل عام کے لیے آپ بلوچستان کے مکران کے عوام کے وفادہ رہے ہیں کسی کے اشارے پر کسی کے پریشر پر آپ کے حکومت کر رہے ہیں جہاں کمال کا تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہاں بچوں کو کوئٹہ میں مارا کواتین کو مارا فلانی کو مارا اور قدوس بیزنجو بیوسی کے نقص قدم پر چل رہا ہے تو آپ پوری پولیس کسی کے آپ نے تیاری کی ہے تو مارو بھئی بالکل مارو ہمیں اجازت ہے اور ڈرائیں گے بھی نہیں اور پیچھے بھی نہیں اٹھیں گے آپ قدوس بیزنجو کی حکومت کو کلی چھوٹی عام ہے جتنے بھی قتل عام گوادر میں کرنا چاہتے کرو انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے آپ کی قدوس بیزنجو کی حکومت کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے مولانا صاحب زہور صاحب آپ دونوں کا موقع سامنے آج کہیں پلیز آپ مجھے علاو کیجئے مجھے علاو کی